ہم نے مسلم سماج میں اس مسئلے پہ گیاپن دیا ہے کہ ایک دھونگی بابا ہے جس کا نام رامگری ہے اس نے بھری سبا میں ناسک کے اندر مہاراشت میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی انماز ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کسی بھی مسلمان کو برداشت نہیں ہوں کیونکہ ہمارا ایمان ہے نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہمارا ایمان ہے اور ہماری جانے ان پر قربان ہے اور قرآن مقدس فرقان مجید میں ارشاد ہے اُطُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيم جو نبی کریم علیہ السلام کی شان میں بستاخی کرے وہ حلالی نہیں ہوتا ہاں جی گیاپن جو ہے کچھ دنوں سے چند رہے تھے کروپ پکڑ رہا ہوں میں کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلم سماج کے لوگ شامل ہوں گے اور آج چند لوگی یہاں پر آئے کیا مسئلہ ہوا یہ چند لوگ اس لئے آئے ہیں کیونکہ ہم نے پریمیشن تو مانگی تھی کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کافی تعداد میں لوگ حجوم ہیں اور سب طرف جو ہے گیاپن دیا جا رہا ہے اور ہم نے آس پاس بھی دیکھا تو ہم نے بھی چاہا کہ بھئی ہم بھی گیاپن دیئے اور اس کے لئے ہمیں اجازت لینا پڑی لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی لیکن برحال ہم سویدھان کے باننے والے ہیں ہندوستان کی قانون کو کھولو کرنے والے ہیں اور دوسرے لوگوں کو تو اجازت مل جاتی ہے لیکن ہمیں نہیں ملتی لیکن خیر کوئی بات نہیں ہم سویدھان کے ماننے والے ہیں لیکن سویدھان ہمیں اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے ستم ہو رہا ہے کوئی مذہب کوئی درم پر حملہ ہو رہا ہے تو تم کوئی پوٹسٹ کر سکتے ہو ویروت کر سکتے ہو تو برحال ہم نے تمام لوگوں کی باتوں کو مانتے ہوئے ہم نے یہ چاہا کہ چلو کوئی بات نہیں جتنی بھی مسجد کے امام علمائے حضرات ہے جلاوار کے اندر وہ تمام علمائے کرام نکلیں اور کلکٹر صاحب کو یاپن دیں کہ رام گیری جو دھونگی بابا ہے اس کے اوپر سخت کاروائی کریں اور اس کو فوراں گرفتار کریں کیونکہ ایسا انسان انسانیت کی بھی دشمن ہے اور دیش کی بھی دشمن ہے یہی لوگ ہندو مسلم کرواتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہمیں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے گنگاؤ اور بہت پہلے ہمارے بزرگ فرما گئے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلے اس کی اگل سیتا ہمارا ہم اپنے دیش کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں اور اسی دیش کے لیے ہم جان بھی لے سکتے ہیں ہندوستان زندہ بات زندہ بات ہم وہ قوم ہیں کہ جب بٹوارہ ہوا تھا تو جب ستایا جا رہا تھا تہلی پر کھڑے ہوئے تھے اور سب پاکستان جا رہے تھے لیکن ایک انسان نے ہمیں روکا جس کا نام گاندھی ہے گاندھی نے کہا تم مجھ جاؤ اپنے وطن کو چھوڑ کر تو ہم نے کہا تھا کہ پھر ہمارا ساتھ کون دے گا تو گاندھی نے کہا تھا کوئی دے یا نہیں دے ڈاکٹر بھیم راؤ سویدھان تمہیں انصاف دلائے گا اور ہمیں سویدھان پر پورا بھروسہ ہے کوئی سویدھان ہمیں انصاف ضرور دلائے گا ڈاکٹر بھیم